اسلام علیکم دیئر ویورز آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یہ ہے ریڈ آن گیس ریڈ آن گیس ٹیکنیکلی ایلیمنٹ نمبر فائب اور ریڈییشن کا آپ پارٹ سمجھ سکتے ہیں اور یہ یونٹ آئی جی ٹو کا پانچمہ ایلیمنٹ ایلیمنٹ فائیو ہے فیزیکل اور سیکلوجیکل ہیزرز اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ریڈ آن گیس ہے کیا اس کے ہیزرز کے ہیں اور اس کے کنٹرول میئرز کے ہیں ریڈ آن گیس بیسیکلی نیچرلی اکرنگ ریڈیو ایکٹیو گیس ریڈیو ایکٹیو گیس ہونے کے ساتھ سا یہ انرٹ گیس ہے یہ آرڈرلیس گیس ہے اور اس کے علاوہ یہ کلرلیس گیس ہے انرٹ گیس مطلب ساکن ہے اتنی تیزی سے دائیں بائیں جانے سے کاسر ہوگی اور دوسری جانے یہ آرڈرلیس ہے کوئی اس کی ترتی کوئی مطلب آپ کا جو سوری آرڈرلیس کوئی بھی اس کے اندر ایسی چیز نہیں موجود کہ جس سے آپ اس کو سن سکیں کہ بھئی یہاں پہ ریڈ آن گیس اس طرح سے موجود ہے اس کے علاوہ یہ کلرلیس گیس ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہے آپ کو دکھائی نہیں دے سکتی ہے تو بیسیکلی یہ آپ کی نیچرلی اککرنگ ریڈیو اکٹیو گیس ہونے کے ساتھ ساتھ انرٹ کلرلیس اور آرڈرلیس گیس ہے ایمیٹ کیا کرتی ہے جی ایمیٹ یہ آپ کی آئینائزنگ ریڈییشن کا ہی پہلا جو ٹائپ ہے ایلفہ پارٹیکلز کی ریڈییشن ہے اس کے اندر وہیں ایمیٹ کرتی ہے ہیلتھ ایفیکٹس کے آوٹسائٹ باڈی کچھ نہیں ہے نیٹ پرٹیکلرلی آوٹسائٹ باڈی سکن پر کچھ نہیں کرے گی ایک ہی پرابلم ہے انسائٹ باڈی انسائٹ باڈی انہیلیشن کے ذریعے مطلب انہیل ناک موں سے انہیل کرتے ہو آپ کے دیسم میں داخل ہوئی تو لنگ کینسر وغیرہ کا سبب بن سکتی ہے اس کے علاوہ مطلب اگر آپ کھولی جگہ پہ کر رہے ہیں کوئی ایکسکویشن ورک کر رہے ہیں وہاں پہ اگر ہو جائے گی تو اتنا آپ کو فیکٹ نہیں کرے گی لیکن اگر آپ بیسمنٹ اور ایکسکویشن بہت زیادہ ڈیپ کرنے جا رہے ہیں بیسمنٹ کے لیے یا اس طرح سے تو ایسی صورت میں پورلی ونٹیلیٹڈ ورک پریس جہاں پہ جو آپ کی ونٹیلیشن ہے بادکشی کا نظام صحیح طرح سے موجود نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ یہ بہت زیادہ مقدار میں پائی جائے گی اور بڑی آسانی سے آپ کو ہٹ کر سکتی ہے کیسے ہٹ کرے گی کنٹرول آف رسک اب آف دا ایکشن لیول انڈر ٹے کا سروے آپ کو ہٹ ایسے کر سکتی ہے کہ فار ایسے لنگ کینسر ہو سکتا ہے آپ انہیل کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خطرناک گیس ہے اس کے علاوہ کنٹرول آف رسک اب آف دا ایکشن لیول انڈر ٹے کا سروے آپ سروے کر لیں کہ جس ورک پریس کے اوپر ایکسکویشن ہونے جاری ہے آیا یہاں پر ریڈان گیس تو موجود نہیں ہے جس کی ہم نے بات کی پیچھے کے آئینائزنگ ریڈییشن ریگولیشن ٹوزان سیونٹین میں پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس جگہ کی رسک اسیسمنٹ کرنی ہے تو اسی کے تحت آپ نے اپوائنٹ بھی کرنا ہے ریڈییشن پروٹیکشن سپروائزر آپ وہاں پر اپوائنٹ کریں گے جو وہاں پر پہلے ریڈییشن کے لیول چیک کرے گا دین اس کے بعد ایکسس دے گا نیکسٹ اپوائنٹ آہ انٹریڈیوز انجنرنگ کنٹرول وہ کیسے پوزیٹیو پریشر ائر فینس ونٹیلیشن کے لیے آپ یوز کریں جو تازہ حوائے جو پلوٹیڈ ایر ہے اس کے اخراج میں ماون ثابت ہوں ریڈان سمس اینڈ ایکسٹریکشن سسٹم سمس اس کو کھینچے ایکسٹریکٹ کرے اور بائر لے کے جائے ٹھیک ہے جی نیکسٹ اس کے اندر بیسک ریڈییشن پروٹیکشن سٹریڈیز اس کی تقریباً وہی ہیں جو ہماری ویسے ریڈییشن سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں کیونکہ ریڈان گیس مطلب پہلی تو بات ہے جہاں تو ممکن ہو اس کے جو اثرات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے دوسری یہ ہے کہ اگر ایسا پاسیبل نہیں ہے تو اس حد تک ریڈیوز کر دیں کہ اگر ایکسپوئیر ہو بھی جائے تو وہ نقصان دے نہ ہو لیکن اگر آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور مجبوراً آپ کو ایسی جگہ پہ کام کرنا ہے تو ریڈییشن والے ایریا میں آپ یہ کوشش کریں گے کہ ایک ضرورت سے زیادہ بھی مقدار میں ریڈییشن آپ کے جسم میں داخل نہ ہو اور ریڈییشن میئر کرنے کی جو اکائی ہے وہ میلی ریم ہے جو بنیادی اور ویسے جس طرح بڑے پیمانے میئر کریں گے وہ مایکرو سیورٹ ہے اور جو اس کے لیے میٹر یوز ہوگا وہ ہمارے پاس گیگر میٹر موجود ہے ریڈییشن کو میئر کرنے کے لیے ریسک سیس پائی کمپیٹن پرسن انڈرسٹوڈ ہے اور یہاں پہ کمپیٹن پرسن یہیں ریڈییشن پروٹیکشن آڈوائزر یا ریڈییشن پروٹیکشن آفیسر یا ریڈییشن پروٹیکشن سپروائزر ہوں گے ٹریننگ انڈ انفرمیشن جب یہ پتا چل گیا ہے تو ایسی صورت میں تمام تر ورکرز کو آپ ٹریننگ دیں گے انفرمیشن دیں گے کہ بھئی آپ نے اس سے بچنا کیسے اس سے دور کیسے رہنا ہے تاکہ یہ آپ کو کم سے کم نقصان پہنچا سکے ہیلتھ سیرویلینز ورکر کو آپ کچھ دیر بعد چیک کرتے رہیں گے کہ اس میں زیادہ ڈوز تو نہیں لے لی اس کے لیے وہاں پہ گیگر میٹر ریسٹرک میٹر انسٹالڈ رہیں گے تاکہ پتا چلتا رہے کہ اگر ڈوز زیادہ ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ورکر کو ہیلتھ یشیوز ہو سکتے ہیں تو وہاں سے ہم ورکر کو ایویکوئیٹ کریں گے اب role of monitoring and health surveillance میں ہم کیسے ورکر کی health surveillance کیسے کریں گے اس کو چیک کیسے کریں گے کہ اس نے کتنا ڈوز لے لی ہے اور اس سے کیا اثرات ہیں types of examination include number one skin checks اس کے skin check کریں گے کہ skin پہ تو ایسے کوئی علامات یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں نمودار ہو رہی respiratory check sans لینے میں اس کو کوئی problem تو نہیں ہو ری exposure record کہ جس دوران وہ workplace پہ موجود رہا کام کیا تو اس دوران کس level تک وہاں پر radiation موجود تھی sickness record اس کے علاوہ ہم sickness records لیں گے sickness records لینے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بار وہ بیمار ہوا چیک کریں گے کہ آیا کتنی بار وہ normally یا بغیر radiation کے علاوہ وجہ سے بیمار ہوا اور کتنی بار وہ radiation کی وجہ سے بیمار ہوا یہ تھا ہمارا ریڈ آن گیس کا ٹاپک جو کہ ٹیکنیکلی پارٹ تھا ionizing radiation کیا اور alpha particle یہ emit کرتا ہے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی بہت جلد اس سے اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ جواب